بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل حانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اسرائیل کے لیے یہ آسان نہیں تھا کیونکہ اسماعیل حانیہ قطر میں تھا اور وہاں پر ان کو ٹارگٹ کرنا آسان نہیں تھا بلکہ ایک چیلنجنگ کام تھا جیسا کہ حال ہی میں ایران کے صدر کی موت ہوئی تھی تو دوسرے صدر کو منتخب ہونے پر حلف اٹھانے کی تقریب رکھی گئی تھی اور اسماعیل حانیہ نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس تقریب میں شرکت کریں تو جب ایران پہنچے تو وہاں پر اسماعیل حانیہ کو ٹارگٹ کرنا آسان تھا کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جاسوس ایران میں موجود ہیں انہی جاسوسوں کے طرف پتا لگا کر انہیں شہید کر دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قربانی صرف اسماعیل کی نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو کہ اسماعیل حانیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے شہید ہوئے تھے جن میں اس کے بیٹے اور پوتے شامل ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑوں سے زیادہ حماس کے چھوٹے بچوں نے جذبہ دکھایا ہے ڈاکٹر زاکر نائٹ نے فلسطین کے بچوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ہمارے لئے مثال بن گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ سن کر دل رونے کو آتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اللہ پر بھروسہ ہے چھوٹے بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ تم لوگ فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے ہمیں سبر سے کام لیرا چاہیے اب ڈاکٹر زاکر نائٹ نے ان والدین اور ماں کے تقوی کا لیول بھی بیان کیا کہ وہ ماں جنہوں نے تین یا چار بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا وہ اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اگر مجھے اور بیٹے عطا کرو تو میں انہیں بھی آپ کے راستے میں قربان کر دوں ساتھ میں یہ دعا بھی کرتی ہے کہ ہم کو بھی اپنے راستے میں قبول فرمائیں جب کسی میں ایمان پکا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ اکیلے پوری امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت کرنا صرف ان پر فرض نہیں بلکہ پوری امت پر فرض ہے امت مسلمہ یہ سب دیکھ رہی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے فیرونوں سے ڈر کر کچھ نہیں کر رہی آج جو بھی بہادر لیڈر آتا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو جب امران خان نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے اور اگر کوئی ہماری زندگیوں سے کھیلے گا تو پھر جواب ہم بھی دیں گے تو اس سے پوری مغرب کی دنیا کو ڈر محسوس ہوا کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور امران خان آج جیل میں ہے فلسطین کے لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر تو خود مسلمان بھی حیران ہے کہ یہ کیسا ایمان کا لیول ہے جو بستر موت پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کتنا جانی نکمان ہو تو لوگ خدا سے گلا کرتے ہیں لیکن فلسطین کے لوگ شکر ادا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور جب کوئی اللہ سے ڈرے گا تو پھر کسی بھی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرے گا ان کو پتا ہے کہ آخرت میں بڑی کامیابی ان کا انتظار کر رہی ہے یہاں پر ڈاکٹر زاکر نائٹ نے قرآن کا ایک حوالہ بھی دیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر شخص کی موت آنی ہے لیکن ٹیسٹ تو لیا جائے گا کہ کون تم میں سے بہتر کام کرتے ہیں دوستو آج ہم مسلمان یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہماری طاقتیں کچھ نہیں کر پا رہی جہاں پر بھی مسلمان ریاستیں ہیں وہ خود غیر مسلم ممالک کے نوکر بنے ہوئے ہیں جو حمد رکھتے ہیں ان کے پاس وہ طاقت نہیں اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کے پاس حمد نہیں کہ وہ فرستین کے لوگوں کی خبر ہی لے سکیں وگرنہ اگر پاکستان جیسا ملک ایک بیان دے دے تو دنیا ہل جائے گی لیکن افسوس نکمی حکومت اللہ تمام مسلمانوں کو حمد اطاق کرے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہیں آمین امید کرتے ہیں ان حقائق کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ